السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل ٹیک ورڈ دوستو آج ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں ہماری ورس ایپ بار بار بین ہو رہی ہے فارورڈنگ میسیج کی وجہ سے زیادہ میسیج فارورڈ کرتے ہیں ورس ایپ بین ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ سے معذرت کرتا چلوں پیچھری ویڈیو میں آپ کو نہیں بتایا کہ آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے جس سے آپ کی ورس ایپ تین سو بندوں کو بھی ایک بار فارورڈ کر دو تو اس سے بین نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے اور آئی بٹن بھی بھی آپ کو مل جائے گا چیگہ جیسے کہ یہ میں نے پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ہم اپنی فارورڈ لیمٹ کو انکریز کس طریقے سے کر سکتے ہیں دو سو دھائی سو تین سو لوگوں کو ایک ہی بار ہمیں کس طریقے سے فارورڈ کر سکتے ہیں گروپس میں کس طریقے سے فارورڈ کر سکتے ہیں اب نورملے جب ہم میسج کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسا انٹر فیس آتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی یہاں کئی بھی فارورڈ کا ٹیگ نہیں لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ چیگہ اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میسج فارورڈ کر کے ہم ٹیگ کرتے ہیں فارورڈ جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پر فورڈ کا ٹیگ آجتا ہے ویٹس ایپ والوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ فورڈ ہوئی ہے تو کوئی بھی بندہ جا کے اگر آپ کے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اور جیسے کہ اب آپ بار بار لنک وغیرہ شیئر کریں کوئی بھی بندہ آیا یہاں پہ کلک کیا اور ریپورٹ کر دیا آپ کے نمبر بھی ٹھیک ہے تو آپ کی ویٹس ایپ جو ہے وہ بین کر دیا آتی ہے اب اس مسئلے کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ کو ایک سیٹنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے ایف ایم ورڈ سیپ یا جی بی ورڈ سیپ میں دونوں کی ایک ہی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تین ڈورز پہ کلک کر دوں گا تو کچھ لوگوں کو شک ہوگا تو میں یہاں پہ جی بی ورڈ سیپ میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس میں بھی وہی سیٹنگ ہوتی ہے کوئی خاص الگ سیٹنگ نہیں ہوتی یہ صرف کمپنیز وغیرہ کا فرق ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے بالکل بھی دھبرانا نہیں ہے تو یہاں پہ ذرا چیک کریں یہاں پہ بھی تین ڈورز پہ کلک کیا اور جی بی سیٹنگ ٹھیک ہے جی بی سیٹنگ میں آپ کلک کریں گے اور آپ کو یہاں پہ ایک انٹرفیش شو ہوگا جی بی فیچرز کے نام سے ٹھیک ہے جی بی فیچرز کے نام پہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کو سکپ کر دینا پہلے پھر یہ اپشن آجے گا آپ کے پاس پرائیویسی اینڈ سکیورٹی اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیس ایبل فارورڈ ہوگا یہ آپ کا بند ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب جتنے بھی میں میسیج فارورڈ کروں گا میرے اس کے اوپر فارورڈ کا ٹیگ نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی بی وٹس ایپ ایف ایم وٹس ایپ جن کے پاس ہے ان کو بھی میں بتا جاتا ہوں تو ایف ایم موڈز پہ کلک کرنا ہے اور پرائیویسی اینڈ سیٹنگز میں آ جانا ہے اور ڈیس ایبل فارورڈ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے کہ میں اب یہاں پر کچھ میسیج کو فارورڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا اس کے اوپر فارورڈ کا ٹیگ لگتا ہے نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ سب میں میسیج اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے میسیج اٹھائے بلکہ ان کو رہنے دیتے ہیں اوپر والے میں نے میسیج اٹھائے اور تین چار چار ٹھیک ہے تو یہاں پر فارورڈ کے بٹن پھکنک کیا اور اپنے جو سیکنڈ نمبر ہے اس پہ ٹرانسفر گرد دیا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اب یہاں پر فارورڈ کا ٹیگ آتا ہے نہیں آتا ٹھیک ہے تو میں آ جاتا ہوں اپنے جس میں نمبر پر سہڑ گئی ہے وہاں پر آ جاتا ہوں اور وہاں پر آپ کو دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اسی وٹس ایپ پر آ گیا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی زیادہ گروپس ہیں یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ پہنچے میسیج ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میسیج آئے ہیں میرے پاس ان کے اندر ایک بھی فارورڈ کا ٹیگ نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنیاں بات کہ فارورڈ کا ٹیگ آئے گا نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج کی بھی اس ویڈیو یہی تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وٹس ایپ کے فیچرز کو ہم ان لوک کس طریقے سے کر سکتے ہیں جس سے ہماری اور بھی خطرات ہمارے سر سے اتر جائیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا میرے چینل ٹیک ورڈ کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہوگا اور بیل آئیکن پر ضرور دبانا ہوگا تاکہ جو میں نیکسٹ ویڈیو دوں اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ